بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین آج 29 اپریل 2020 ہے اور آج دن ہے بدھ کا رمضان المبارکی آج پانچ تاریخ ہے مختلف عرب مالک کے اندر آج چھڑا روزہ ہے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو افغانستان کی تازہ ترین صورتحال آپ کو بتانے جا رہے ہیں آج کابل کے اندر ایک بڑا حملہ ہوا ہے اور کابل کے اندر جو کابل انتظامیہ ہے اس کی جو فوج ہے اس کے سپیشل یونٹ کے جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر یہ حملہ ہوئے ہیں اس کے گیٹ پر بڑا دھماکہ ہوئے ہیں جس میں کم از کم جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تیس کے قریب لوگوں کی اہلکاروں کی مارے جانے کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں ساتھ ساتھے کہا جا رہا ہے اس میں درجنوں اہلکار زخمی ہوئے ہیں ابھی تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں طالبان کے جانب سے بقائدہ اس حملے کی ذمہ داری تو قبول نہیں کی گئی ہے اور اسی طرح سے کسی دوسری تنظیم کی جانب سے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے لیکن آپ جانتے ہیں پچھلے تین چار ہفتوں سے طالبان اور اتحادی کابل انتظامیہ کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے چودہ کے قریب افغانستان کے صوبے ہیں جن میں دونوں طرف سے حملے ایک دوسرے پر ہو رہی ہیں تو یہ کاروائی اسی تسلسل کا نتیجہ ہو سکتی تاہم ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر امریکہ اور طالبان کے مبین ایگریمنٹ ہوا تھا دو ماہ ہونے والے ہیں اس ایگریمنٹ پر عمل نہیں ہو رہا ہے جس کے جواب میں طالبان حملے بھی کر رہے ہیں طالبان کے ترجمان زبیحولہ مجاہد اپنے ٹیوٹر اکاؤنٹ پر مسلسل یہ بات لکھ رہے ہیں کہ ان کے ماتحت علاقوں کے اندر اتحادی افواج امریکی افواج حملے کر کے نہتے شہریوں کو مار رہی ہے جس کے جواب میں وہ حملے کر رہے ہیں دوسری جانب افغانستان کے اندر اتحادی افواج کے سربراہ اور امریکی افواج کے سربراہ جنرل سکارٹ میلر نے افغانستان کی جو فوج ہے اس کے ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا اور اس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر طالبان کے حملے اسی طرح سے جاری رہتے ہیں تو افغان پولیس اور فوج کی مدد کے لیے طالبان کے خلاف بڑے حملے کر سکتے ہیں یہ براہ راست پہلی دھمکی ہے امریکہ کی جانب سے طالبان پر حملوں کی اگریمنٹ کے بعد آپ جانتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ شدید پریشان ہیں ان کے خواہش ہے کہ بہت جلد افغانستان سے اتحادی افواج کو نکال لیا جائے امریکی افواج کو نکال لیا جائے کیونکہ انتخابات میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ امریکہ پریشان ہے کہ جو اسلحہ ہے سادہ سامان ہے وہ پاکستان کو بیچا جائے یا عرب ممالک کو بیچا جائے ان کو واپس کیسے لے کے جائے جائے اور پھر ہم نے آپ کو کل یہ بھی بتایا تھا کہ ڈیر سو کے قریب روزانہ کی بنیاد پر فوجی دستے افغانستان چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں ایگریمنٹ پر عمل نہیں ہو رہا ہے طالبان کے حملے بڑھ رہے ہیں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ پچپن کے قریب روزانہ طالبان بڑے حملے کرتے ہیں اور ان میں درجنوں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق تین ہزار سے زائد طالبان حملے کر چکے ہیں دو مہینوں کے اندر اور اس میں دو سو سے زائد افغان فوجیوں کو مارا جا چکا ہے اقوم متحدہ کی جانب سے افغانستان کے اندر جو تازہ ترین حملے ہیں اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ کرونا کی وجہ سے لوگ ویسے ہی پریشان ہیں اور پھر دوسری جانب رمضان کا مہینہ ہے طالبان سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے لیکن طالبان کا یہی کہنا ہے کہ چونکہ ان کے ماتحاتی علاقوں پر حملے ہوتے ہیں اور طالبان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے لہٰذا وہ کٹ پتلے انتظامیہ کے خلاف حملے جاری رکھیں گے اگر دیکھا جائے تو ناظرین کرام طالبان کے حملے بلکل بچا ہیں کیونکہ طالبان کی منتخب حکومت کو امریکہ نے اور اتحادی افواج نے ختم کر دیا تھا اور کٹ پتلی انتظامیہ کو کابل میں بٹھایا اور ان کے ذریعے سے افغانستان کی حکمرانی کو چلانے لگے تو اس لئے طالبان اپنا جو حق چھینہ ہوا ہے اسے واپس لینا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے امارات اسلامیہ اب کابل تک پہنچ گئی ہے اور ان کے حملے مزید تیز ہو چکے ہیں بہت سے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور طالبان کے ماہبین جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ آخری سانسیں لے رہا ہے ہو سکتا ہے یہ ایگریمنٹ پورا نہ ہو اور یہ ایگریمنٹ ختم ہو جائے پھر دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان اور امریکہ کے درمیان پھر خطرناک لڑائی شروع ہوگی جو فیصلہ کو لڑائی ہوگی اور آخری جنگ ہوگی اور طالبان کے مجاہدین تھڑا در تیار ہو رہے ہیں فوجیر ٹریننگ سے ان کی پاسنگ آؤٹ پیٹ کی جا رہی ہے جس کا واضح مطلب ہے کہ طالبان بھی اس فیصلہ کو جنگ کی تیاری کر چکے ہیں اور اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو پھر اس میں امریکہ کو اتنا نقصان اٹھانا پڑے گا کہ شاید انیس سالوں میں اتنا نقصان نہ ہوا ہو جتنا اس آخری لڑائی میں ہو سکتا ہے کیونکہ تمام کے تمام حربے اور تمام کے تمام وہ وسائل بروعکار لائے جا چکے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوں اگریمنٹ ہوں ان کی شرائط کو مانا جائے اپنی شرائط کو منوائے جائے لیکن امریکی اگر سنجیدہ نہیں ہیں اشرف غنی کے ساتھ وہ اپنی حمایتیں جاری رکھے ہوئے ہیں کٹ پٹ کی انتظامیہ کے ذریعے سے طالبان پر حملے کرتے ہیں تو پھر طالبان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ حملے کریں اس کے علاوہ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں امارات اسلامیہ کی سرگرمیاں چل رہی ہیں جو صحت کے حوالے سے کرونا وائرس پھیلا ہوئے افغانستان کے اندر اس میں بھی طالبان مدد کر رہے ہیں اس کے علاوہ امارات اسلامیہ کے سامنے ہتیار ڈالنے کا جو مخالفین ہیں وہ ہتیار ڈال رہے ہیں سرنڈر کر رہے ہیں پچھلے دو ماہ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا دھائی ہزار سے زائد لوگوں نے سرنڈر کیا ہے آج کی یہ تعدہ ترین خبر ہے کہ چوبیس کھنٹوں کے اندر مختلف صوبوں کے اندر تیس سے زائد ہے افغان پولیس کے اور فوج کے حلکاروں نے طالبان کے سامنے ہتیار ڈال کر سرنڈر کر چکے ہیں اور طالبان کے سامنے توبہ طائب ہو چکے ہیں بہرحال ناظرین کرام اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں ساتھ ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ دنیا بھر کی وہ معلومات وہ ویڈیوز جو آپ ہمارے دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل پر نہیں دیکھ سکتے وہ آپ ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل غلام نبی مدی پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ